ایج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور زبردست سمال بزنس مشین لے کر حاضر ہوں اس مشین کو خرید کر آپ اپنے گھر سے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اور یہ مشین کافی سستی بھی ہے لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف چیکن فیڈ میکنگ مشین گائز چیکن فیڈ میکنگ بزنس آج کل پاکستان میں کافی تیزی سے گروہ ہو رہا ہے اور اس کی ڈیمارڈ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے چھوٹے کاروباروں میں سے یہ ایک بہترین اور پروفٹیبل کاروبار بنتا جا رہا ہے اور اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا بھی کافی آسان ہے گائز پاکستان کی کمر توڑ مہنگائی نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا ہے ہر بندہ اپنے کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جوب یا کاروبار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور امدنی بہت کم ہے تو لوگ ملٹپل کام کرنے پر مجبور ہیں ایسے میں اگر آپ بھی کوئی ایسے کاروبار کی تلاش میں ہیں جو پارٹ ٹائم کیا جا سکے اور جس سے اچھی امدنی بھی حاصل کیا سکے تو چکن فیڈ میکنگ بزنس آپ کے لئے بسٹ اپشن ہو سکتا ہے اس بزنس کو سٹارٹ کرنا نہ صرف آسانے بلکہ اس کو بہت کم انویسمنٹ درکار ہوتی ہے یہ جو چھوٹی سی مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خرید کر آپ اس بزنس کا آغاز اپنے گھر سے کر سکتے ہیں یہ سنگل فیس گھریالو بجلی پر چلنے والی مشین ہے اس میں 1.5 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کی پروڈکشن سپیڈ بھی کافی تیز ہے یہ ایک گھنٹے میں 25 سے 30 کیجی فیڈ تیار کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس میں مختلف قسم کی جائلیاں لگی ہوئی ہیں جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائز کی پلیٹ تیار کرتی ہیں مطلب آپ پلیٹ کو چھوٹے سائز میں بھی تیار کر سکتے ہیں درمیانی سائز میں بھی اور بڑے سائز میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے آپ ڈیری فیڈ بھی تیار کر سکتے ہیں مطلب گائے بھیسوں کے لیے بھی آپ خوراک تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے علک سے جالی آتی ہے آپ نے بس اس جالی کو خریدنا ہے اور اس مشین میں لگانا ہے بیسکلی ڈیری فیٹ کے پلیٹ تھوڑے سے بڑے سائز کے ہوتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے جالی چاہیے ہوتی ہے جو آپ نے الگ سے پرچیز کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مرگیوں کے خوراک بنانے کے کاروبار میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ اپنے گھروں پر مرگیاں پالتے ہیں کوئی انڈے بیچنے کے غر سے پالتا ہے اور کوئی چکن بیچنے کے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنے گھروں پر چھوٹے چھوٹے پولٹری فارم بنائے ہوئے ہیں اور چھوٹے لیور پر یہ بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان میں مرگیوں کا کاروبار کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جب مرگیوں کا کاروبار بڑھے گا تو ساتھ میں چکن فیٹ کا کاروبار بھی بڑھتا ہے تو آپ اس مشین کو خرید کر اپنے گھر پر مرگیوں اور پریندوں کے خوراک تیار کریں اور مارکٹ میں جا کے سیل کریں اس کام کے لیے آپ کو نہ کوئی زیادہ مشینری چاہیے اور نہ ہی لیبر چاہیے اور اس بزنس کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کرنٹ کام کے ساتھ بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں سیکن فیٹ کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس بزنس میں 50% پروفٹ مارجن رہتا ہے اگر اس بزنس میں آپ اپنے قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو اس مشین کی پرچیزنگ لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں ڈال دیا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے مشین کو پرچیز کر سکتے ہیں اس مشین کی پرائز میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ پاکستان میں ریٹ اپ ڈون ہوتا رہتا ہے آپ ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں وہاں آپ کو کانٹیک نمبر ملے گا آپ رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور مشین پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی ایکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ